اندیا شمع تقرائے اندائی وطن تاندارائے اندوجتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقال منعم انداد جگلائے ممتحد الفسائی وقال حضنو نعو القسائی وقال اسلام علی دیاء جداو اسلام علی دیاء رسول اللہ حضان علیہ وآلہ وآلہ کا تیتا حضر الفسائی وقال لہو نعفددند لکا ودقل الحسن علیہ السلام علیہ وآلہ سایتا انتظار عباد صلی اللہ محمد وآلہ محمد حضر الفاتحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وما کانت اللہ صعیت وآلہ وردی اللہ علیہ السلام وقال اسلام علیہ وآلہ وقال اسلام علیہ وآلہ وقال اسلام علیہ وآلہ اسلام علیکہ یا آمن اسعار اللہ عطا دن علیہ راکونا معاقو ماں قیدہ حاضر کسائد فقالا اُنا ان پدہ جن کو لکا یا حسینو خودہ علمہ حول حسینو حسینو خودہ علمہ محمد و علم محمد عالق فاجمد و علیہ السلام علمہ محمد و علیہ السلام 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 علیہ الس اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 اللہ نے اس جملے کو میراج جو بنایا کہ مخصوص ترین ستارے کی قسم جب وہ آن کے بست ہو گیا یہ معبود پستی کو کوئی پسند نہیں کرتا پستی کو کوئی خبور نہیں کرتا پستی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے کوئی انسان نہیں پسند کرتا کوئی لیٹھے شر پسند نہیں کرتا اردو عدب نہیں پسند کرتا اردو عدب نہیں پسند کرتا تو پھر قرآن مجید کی میراج اس جملے کو کیوں بنایا کہ مخصوص ترین ستارے کی قسم جب وہ آن کے پست ہو گیا تو شاید آباد قدرت آئے کہ میں قرآن پڑھنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والوں ذرا آخر سے کام لو ہر جگہ پہ سر کو جھکانا اے بھائے ترِ علی پہ سر کو جھکا دے رہا ہے مالے بھائے سواد پہنے میں ہر جگہ سر کو جھکا دے رہا ہے یہ آئے بھائے مگر ترِ علی پہ سر کو جھکا دے رہا یہ کمالِ بندگی ہے جس نے اہلِ بیت کے ساتھ پسجدہ کر لیا وہ سر بلند ہو گیا لاغ بھائے پھیر میں رہا ہو دیکھیں میرے جملے کی خطر کی جگہ لاغ پھیر میں رہا ہو یہ اہلِ بیت اللہ نے ایسے جوہری بنا رہے ہیں کیا کہہ میرے جملے کی خطر کی جگہ اللہ نے اہلِ بیت کو ایسا جوہری بنایا ہے کہ لاغ جوہر جانی پتھر وہ ہیرہ کتنی بھی بادیوں میں چھک کے بیٹھ جائے مگر یہ ایسے جوہری ہے کہ ڈھونڈنے پر آ جائے تو بیزر کو ابوزر بنانے لگے مسلمان کو سلمان بنانے لگے ایسا جوہری بھی کائرات میں دیکھا ہے کہ جو نو لاکھ پتھروں سے بھی ہیرہ جھونڈ کے لگا ہے یہ سلوات پڑھے رہا محمد تو ایسی بندگی اگر کمالِ بندگی چاہتا ہے انسان تو در اہلِ بیت پسائی دارے پھر قرآن کیا کہنا ہے مَا سَلْلَّا سَاحِبُكُمْ وَمَا بَوَا تمہارا نبی نہ کبھی بہکا تھا نہ کبھی بہکے دیکھیں یہ بفتگو میں نے کسی مقصد کے تحت چھڑی تمہارا نبی نہ کبھی بہکا تھا نہ کبھی بہکے گاں مگر قرآن میں مجھے ایک آئے دور مل گئی جو مشہور زمانہ آئے کہ وَوَا جَدَا قَام سَالًا فَحَدًا اب جائے پڑھئے گا قرآن میں اس کا ترجمہ جتنے بھی ترجمہ کرنے والے انہوں نے سامنے لکھا کہ آئے محمد جب میں نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت کی میں تو یہ بات متفق نہیں ہوں اس بات سے اس لیے کہ آیت قرآنی میں نگراؤں نہیں ہو سکتا یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے میں سکر رکھنا چاہتا ہوں ایک عدلہ سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک نتیجہ ہے جو آپ کی خدمت پر ارس کرنا ہوں کیا کہا اللہ نے مَا سَلْلَا سَاحِبُكُمْ وَمَا بَوَا تمہارا نبی نہ کبھی بہکا تھا نہ کبھی بہکے گا تو جب اللہ نے کارنٹی لے لی کہ ماضی میں بھی نہیں بہکا ہے نہ مستقل میں بہکا ہے تو پھر کمرہی کا سوال کیسے پیدا ہو گیا یعنی معاملہ یہ ہے کہ آیت تو محکم ہے مگر ترجمہ کرنے والے نے کہیں ڈنڈی مان دی دیکھیں گوش کیجئے گا ترجمہ کرنے والے نے کہیں ڈنڈی مان دی اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ اس نے سال کا ترجمہ سالیس ہے کر دیا اس سلامات پڑے محمد وآلہ اس نے سال کا ترجمہ سالیس ہے کر دیا اسی لیے پہکیا مولوی اسی لیے اس نے لکھا کہ محمد کمرہ پایا تو ہدایت کی سلاسا میں عدنا سا طالب علم ہونے کی ایسا سے ایک میسے جو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سال اور ہے سال کہتے ہیں کمرہی کو سال کہتے ہیں اس تناور طرح کو جس کے سائے میں سب آ جائیں میں ہے محسوس کیا آپ لے گئی محسوس کیا سال عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے سائے میں سب آ جائیں اب آئے چاہ ترجمہ کیجئے تو خدنا لنسوائے گا اے محمد میں نے آپ کو آئے سامن آیا ہے کہ جس کے سائے میں سب آ جائیں اب مجھے یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک چملہ کہنے کو یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس منزل پر آگر جو نہیں سمجھتی کہ جس کے سائے میں سب آ جائیں اسے محمد کہتے ہیں اور محمد خود جس کے سائے میں چلا جائیں جس کے سائے میں پوری کائنات آ جائیں اسے محمد کہتے ہیں اور محمد جس کے سائے میں آ جائیں اسے عبو تعلیم کہتے ہیں تو یہ ذل ہے اور یہ ذل ہے اور اس نبی کا کمال یہ ہے کہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا یہ یوں کہہ دیا جائیں کہ یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتا ہے یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے اس کے بعد کیا قرآن اللہ ہم نے شدتوں کے ساتھ اپنے محمد کو پڑھا لکھا کے بھیجا اب میں مسلمان کی مانو یا اللہ کی مانو بھائی وہ قرآن کے محمد پڑھے لکھے رہی تھے اور قرآن کہہ رہی کہ میں نے شدید قوتوں کے ساتھ پڑھا کے بھیجا مگر یہ ہمارا خیدہ ہے نا کہ یہاں پر اور دوہ در سے تعلق رکھنے والے حضار بیٹھے ہوئے اور پورا بجبہ خالص لقربی زمان جاننے والا بجبہ ہے اب یہ حضار نہ ملے گی تو کہہ حضار ملے گی میں توجہ چاہتا ہوں کہ یہاں تو یہ ہمارا خیدہ ہے نا مگر آپ شوقت علی فہمی کا قرآن اٹھائے اور عشراف علی تھانوی کا قرآن اٹھائے تو انہوں نے شدید القواہ سے مراد جبریل کو لی جاؤں وہ کہتے ہیں کہ جبریل لے محمد کو پڑھائے تاکہ پڑھئے گے توجہ میں تو قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کوئی آیت پڑھ رہا ہوں روایت تو پڑھ لی رہا ہوں نہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں نہ میں روایت پڑھ رہا ہوں روایت پڑھوں گا تو رابی پہ پہلس ہو جائے گی حدیث پڑھوں گا تو زیف پہ کے ٹال دی جائے گی اس لیے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ کہیں سے انسان بچ کے نہ نکل لے پائے پڑھئے نہ جا کے چونکہ دلی فائمی کا قرآن اور شہب علی تھانوی کا قرآن انہوں نے جو شدین القواہ سے مراد دکھا ہے وہ کہ جبریل آئے محمد کو پڑھانے والے عدیث جب ایسی احمقانہ واتے کہیں جائے گی تو سیرے لب مسکرہت کو آئی جائے گی جب ایسی احمقانہ واتے کہیں جائے گی تو سیرے لب مسکرہت کو آئی جائے گی کہ جبریل اور محمد کو پہائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجلسوں میں آگے بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں صلی اللہ صحیح معلوم ہو جائے جسے خدا پڑھا دے اسے محمد کہتے ہیں محمد جسے پڑھا دے اسے علی کہتے ہیں علی جسے پڑھا دے اسے جبریل کہتے ہیں کہ سلام پڑھ دیجے محمد اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد لیکن پر صلوات مہدی جائے محمد اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد تو یہ مغدر ہے تو کس نے ہمارے پیغمبر کی عظمت کو ابھی دنیا سمجھی گیا خالی باتیں ہوا میں ہیں جس دن دنیا پیغمبر کو سمجھ گئی اس دن سب ادھار نہیں ہوں گے سب ادھار ہوں گے اختیار محمد ابھی دنیا سمجھی ہی کہا ہے میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں روایت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ راوی پر پہل سجھے حدیث اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ زہیر پہچے کالی جاسے مگر آیت مسلمان کے کلے میں اچھکی ہوئی ہے وہ کہیں سے پس کے نہیں کر سکتا جس محمد کے ترانے پڑھ رہے ہو کم سے کم اس محمد کی شخصیت کو تو سمجھو یہ ہے کیا وہ یہ جاکے سورہ ابراہیم مسلسل تین آئیتے ہیں اب یہاں پر میرے لیے ایک انتحانی منزل بھی ہے بیبنا و کاما بیٹھے ہوئے توجہ جاتا سورہ ابراہیم کی مسلسل تین آئیتے ہیں پڑھ یہ کہ جاکے ساخرہ لکم الانہار ساخرہ لکم الشمسہ والقامرہ دائے بہن ساخرہ لکم السماوات والارض کیا مطلب ساخرہ لکم السماوات والارض ہم نے آسمان تمہارے اختیار میں دیا سمین تمہارے اختیار میں یہ کون کہہ رہا ہے یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے اب اگر کوئی اس دعویٰ کو تکمیل نہ دے اس دعویٰ کو کوئی تکمیل تک نہ پہنچائے تو قرآن صرف دعویٰ کی کتاب تہلائے گی خیامت تک یہ قرآن دعویٰ کی کتاب تہلاتی اگر اہلِ بائیت نہ ہوتی صرف دعویٰ کرتا رہا قرآن اور اہلِ بائیت دلیل دیتے رہے تب ہی تو اس شخص نے آگے میرے اور آپ کے پاس میں امام امام محمد محمد مولا یہ بتائیے کہ آخر نے کل کسے کہتے دیکھیں میرا ایک جملہ نہیں ہے آپ کے مولا کا جملہ ہے چاہے جیسے سنیے گا کہ مولا یہ بتائیے آخر نے کل کسے کہتے مولا نے اپنے سینے پہا تک ہے کہ آقل کل ہاں وہ حیرت پر آگیا ہے اب آگیا کہ آپ اقل کل ہیں کہ میں اقل کل ہوں ہم اقل کل تو مولا اگر آپ اقل کل ہیں تو پھر وہ کیا ہے توجہ ہے کہ وہ کیا ہے تو مولا نے کہا وہ دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہے پھر اس نے کہا مولا دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہوتا کہ یہی تو میں تجھے سمجھانا جاتا ہوں تو ایک تابع ہے اور اس کی اب چودہ دلیلیں جائیں یعنی ہم چودہ کو دیکھتے جاؤ اور اسے ایک کو سمجھتے جاؤ پھر ہم چودہ کو دیکھتے جاؤ اسے ایک کو قرآن سمجھ پہ نہیں آسکتا تھا کہ عالم محمد دعو تو کیا کہا سَخْرَ لَكُمُ الْعَلْحَارِ ہم نے نحرے تمہارے اختیار میں دی اس آیت کی تفسیر میں سمجھتا ہوں کیا بھی باقی ہے اس لیے کہ جب پردہ اُلڑ دیا جائے گا اور آنے والا آگے پہتے پانی با مسلح بچھا دے گا تو ساری نحرے اس کے اختیار میں آ جائیں گی اب دوسری آیت سَخْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَا دَائِبَ ہم نے سورج تمہارے اختیار میں دیا اور چاند تمہارے اختیار اب اگر کوئی سورج کو اختیار میں کر کے نہ دکھائے تو قرآن کی صداقت پر شک ہو کر گئی اب میں مسلمانوں سے کہنا جاتا ہوں ارے آپ تخصینہ علی کے فضائل قبول کرتے ہوئے بھٹتا ہے تو علی کی فضائلہ سمجھ کریں تو کم سے کم قرآن کی صداقتی سمجھ کے معنی ہے یہ کسی نے سورج پر شک ہے کہ کسی نے سورج پر شک ہے کیونکہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے اب اگر کوئی سورج کو اختیار میں کر کے نہ دکھائے تو قرآن کی صداقت پر شک جاند کو کوئی اختیار میں کر کے نہ دکھائے تو صداقت پر شک پھر کیا قرآن کہہ رہا ہے ساخرہ اللہ کو امس سما باتیں ملد آسمان بھی تمہارے اختیار لیکن اس کے آگے ایک پنزل ہے سورہ لخمان تک بات پہنچتے پہنچتے عجیب بات ہوگی یہ تو صرف آسمان و سمین کی بات تھی مگر سورہ لخمان تک جب بات پہنچی تو آواز و قدرت آئی کہ جو کچھ سمین کی اندر اس پر تمہارے اختیار جو کچھ آسمان کی اندر ہے اس پر تمہارے اختیار اس کا مطلب کیوں کہ آسمانوں کے اندر بھی کسی کا اختیار ہے سمینوں کے اندر بھی کسی کا اختیار ہے قسم خدا کی اگر آلِ محمد نہ ہوتے تو یہ دعویٰ کبھی تلیل نہ بندہ اس دعویٰ کو تلیل دو ذاتوں نے ملکے دی محمد عربی نے میراج پہ جا کے سمجھایا کہ آسمانوں کے اندر ہمارے اختیار ہے اور مولا عالی نے خرم میں آگے بتایا کہ سمینوں کے اندر نارے حیدری مولا عالی سلوہ محمد عربی کس کا آسمانوں کے اندر بھی اختیار ہے وہ سمینوں کے اندر بھی اختیار ہے وہ اگر کسی کا مخدر سوار دے تو اس میں حیرت کی بات تھوڑی ہے یہ تو ان کے اختیارات کا معاملہ ہوئی اب آسمانوں کے اندر سمینوں کے اندر بہت مشہور واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہماروں مطلبہ کا سنا ہوا ہے آن کا میں سمجھتو ہماری قوم کے بچے بچے تو یہ واقعہ معلوم ہے بکر اس کا واقعہ لیکن میں ایک رخ پیش کرنا ہوں ہمارے کے سامنے یہ بتائیے کہ فدرس کب کا مجرم کہ خلقتِ آدم سے پہلے کا مجرم تو سوال فدرس سے کہ جب آدم اس دنیا میں آئے تو امی خطا ہے ماہ قرآنیں کیوں نہیں آئے آنہ کا یہ تھا تو شاید فدرس جواب تھے کہ نادا انہیں قرآن نہیں پڑھو کیا باہتا ہے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے آدم کے سرسل ہے کہ انہیں جائل انفیل ارض خلیفہ میں تمہیں سمیر پہ خلیفہ بنا لے ہو تو آدم کی خلافہ سمیر تک ہے نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے مجھے کو بخش ہے کہ جس کا آسمانوں پہ بھی اختیار ہو سمیروں پہ بھی اختیار ہو اچھا وہاں نہیں آیا تو جناب آدم کے بعد جناب نو جنہیں آدم سانی کہا جاتا ہے جنہوں نے سفیلہ بنایا سفیلہ بنا کے عمد کو بشوہ لیا کتنوں کو بچا لیا انہیں کے سفیلے پر آجاتا تو بالوں پر بھی جاتے کہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ نو اپنی خوم کے رہبر ہے میتوچھو ہے کہ نہیں ہے نو اپنی خوم کے رہبر ہے اور ماں ان کی خوم میں آتا نہیں آئے آئے کہ یہ میں قرآن کے رخ سے بات کر رہا ہوں ماں ان کی خوم میں آتا نہیں اچھا چھوڑ دیں نو کو بھی ابراہیم کے پاس تو آ سکتا تھا جناب ابراہیم کے پاس اللہ نے لجانے کتنے عہدے دیئے جت المرسلین یہ میمار کعبہ یہ خلیل اللہ یہ سبی اللہ کے بعد یہ نبی یہ سارے عہدے آئیں قرآن کی نظر میں پہلا مسلم یہ پہلا شیعہ یہ اتنے عہدے رکھتا ہے یہ نبی آجاتا تو شاید سے دو جواب نے قرآن نہیں باتا انہی جائے لوگا اللہ سے امامہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے مجھے وہ بخشے جو کائنات کا امام ہو یہ لوگوں کے امام ہے میں لوگوں میں نہیں آتا مجھے وہ بخشے گا جو کائنات کا امام ہو اچھا تو جنابِ موسیٰ کے پاس آیا نہ جنابِ موسیٰ کے پاس آیا نہ جنابِ موسیٰ کے پاس آیا میں بات کو مکمل کرنا جاتا کسی نبی کے پاس نہیں آیا اچھا تو آخری نبی کے پاس آیا کہ جانا تو انہی کے درمہ مگر کسی کا انتظار آنے والا آ بھی گیا اور ایک حجوم ادھا سے چلتی کہ کیا بات ہے کہ ہم مبارک بات دینے جا رہے ہیں کہ میں بھی جا سکتا ہوں کہ مطر تو ایسا ہے کہ نہ ملحب کی قائدہ نہ ملحب کی قائدہ ساجہ میرے ساتھ چلتی اب لے کے جبریل آگئے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے واقعے ہمارے لئے عبرہ چھتا آگئے اب جبریل نبی کو بتا رہے کہ اشتبالوں پر چھی دیئے گئے اور یہ ہوا اور یہ ہوا تو کم سے کم نبی کو تو ٹوکنا چاہیے تھے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں تو تمہاں سے بھی پرانا ہوں مگر نبی نے ٹوکا نہیں کیوں لفظلاللہ آپ نے کیوں نہیں ٹوکا کہ میں اپنے لئے تھوڑی سنوا ہوں جو سامنے بیٹھے ہوں نے سنوا پھر مجھے تو سامنے بیٹھے ہوں نے سنوا مگر میں یہ سنوا رہا ہوں اس کے بعد نبی نے کیا کہا کہ اسے کہوارے سے مس کر دو ہاتھوں کو جوڑ رہا چاہتا ہو یا نبی اللہ آپ کو چاہیے تو آپ کہتے ہیں جبریل مجھ سے مس کر دو اور اسے شفاہ مل جائے گی کیا میں جسارہ کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو شاید نبی جواب دے کہ میں سیرہ غلطی لکھوں گا کیا مطلب کہ اگر آج مجھ سے مس ہو کے فطر و شفایاب ہو گیا تو قلب زمین معارض جسے چاہے کہ مجھ سے مس کریں گو شفایاب ایک سنوال پڑھئے محمد مجھ سے مس کریں گا مجھ سے مس کریں گا شفایاب میں سیرہ غلطی لکھوں گا اچھا تو آپ کو کہنا چاہیے کہ حسین سے اسے مس کر دو یہ کہہ مارے سے کیوں مس کر آرہے کہ یہ بھی ایک سیرہ دکھے دے رہا ہوں کہ کوئی بات میں یہ نہ کہیں گے کہ عالم سے کیوں مس ہوتے ہو اسے کیوں مس ہوتے ہو میں تمہیں جوار دیے جا رہا ہوں کہ جہاں حسین آ جائے وہ جگہ بھی شفا کے لائے وہ شفا دینے کے لائے تو یہ اختیار آل محمد ہے دنیا بھی اختیار آل محمد کو سمجھ ہی کہا کہ اس دن اختیار آل محمد کو دنیا سمجھ گئے اس دن مقول جوش کہ انسان کو پیدار تو ہو جنے تو ہر قوم پکا رہے گی ہمارے حسین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف نام کے ہینڈ ورنہ یہ انسان بھی نہیں ہے اگر انسان ہوتے تو حسینی ہوتے اس لیے کہ حسینیت کا رشتہ انسانیت سے اور انسانیت کا رشتہ حسینیت سے احسان ہے اس دن پر آل محمد بس پر عزیزو میں نے کہا بلکل بات تو سمجھ دیا یہ اختیار آل محمد کبھی قرآن غور سے پہا ہوتا تو آپ کو اختیار آل محمد سمجھ جائے عصر میں قرآن تو روہ روی میں پہ جاتی ہے قرآن کچھ بھی نہیں ہے میں تو اس منزل پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے وہ قصیدہ آل محمدی کا نام قرآن جتنا جتنا قرآن پہتے جائیں گے اتنا اتنا عرفان یا اہلِ بائد ہوتا چلا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پر آئی بات ستارے سے شروع ہوئی تھی اور ستارے ہی تک آئی اللہ آئیسی منزل جہاں سہی تریزد نہیں ہے پوری قائلات و آلِ محمد جس کو دیکھئے وہ چلا مگر پوری دنیا مجمع دیکھتی ہے شیعوں کا جہاں وہاں پس خلولی بچ میں دیکھتی ہے دیکھئے اب یہ عقیدت کی بات میں پہلو یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے یہ آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں جہاں شیعہ کا مجمع دیکھا وہاں لوگ پریشان ہوں نے دیکھتی ہے اور ہر طرف ہمیں قتل کیا جا پوری دنیا میں ہمیں قتل کیا جا آپ اخبارات سے پڑھ رہے ہیں نیوز تینل پر دیکھتے ہیں ہر جگہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ اب تو عراق میں بہت کام ہوتے آئے ہیں مرنہ عراق میں بھی ابھی بھی خطرہ ہے عراق میں خطرہ ہے سیریا میں مشہل ہے شیعوں کو ختم کر دیا جا ہے شیعوں کو ختم کر دیا جا ہے بھائی کیوں مار رہا ہے اچھا یہ بھی عجیب فکر ہے دیکھیں سنیے گا بھائی یہاں پر علماء اکرام بیچے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے آزاد ہیں توجہ چاہتا ہوں اس منزل پر کہ بھائی پوری دنیا ہمیں قتل کر رہی ہے اور پھر بھی سرکھو جائے گا کہیں سوچتی ہے کہ ان کو اتنا مارا جا رہا ہے پھر بھی یہ قوم مر رہی رہی ہے دیکھیں میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اتنا اس قوم تو مارا جا رہا ہے پھر بھی یہ قوم ختم نہیں ہو رہی یہ مر جو نہیں رہی تو مجھے حماد اہلِ بائد شہید محسن نقمی کے ایک جملہ یاد آگئے ان کے جملے کے بعد مجھے ایک جملہ اپنا چہنا وہ فرماتے ہیں جہاں چار دن علی رہے وہ کعبہ وہ چاہر محسنہ ہے وہ مومن کا دل یہ محسوس کر رہا ہے آپ کا نہیں محسوس کر رہا ہے یہی سے مجھے سہارا لے رہا ہے جہاں چار دن علی رہے وہ کعبہ جہاں ہر وقت رہے وہ مومن کا دل اب پوری دنیا پوچھ رہی کہ یہ مر کیوں نہیں رہے ارے بھائی ہم مرنا تو چاہتے ہیں مگر علی کی محبت ہمیں مرنے ہی نہیں دے رہی اس لیے کہ جل میں تو علی بیشے ہو رہے ہیں علی کی محبت ہمیں مرنے نہیں اچھا تم کتنے مارتے ہو اتنے مارتی ہے کیوں مار رہے ہو کہ عزرداری رکھا ہے تو ذرا ہوش کے ناخون خریدیے آپ عزرداری تو نہیں بٹھ سکتی تم ایک عزردار مارتے ہو ایک مجلس ہوگنے کے لیے اور ایک عزردار مرتا ہے آج مجلسے بڑھ جاتی ہے آج مجلسے بڑھ جاتی ہے ایک عزردار کے دیکھیں پوری مجلس ایک ہی جملہ ہے جو مجھے آخرہ سکتا ہے وہ جملے کے لیے پسکتی درہا آپ کو ذہن پورے عزردار لازم کو مجلسے бڑھ جاتی ہے آگے اچھیں بڑھ جاتی پہنچوں میں جا رہے اتنا بڑھ جو مجلسے بڑھ جاتی ہے عزیز پوری دنیا کو چھوڑی ہے سانٹبارہ Hep unst equاخych کہ اتنا بڑھ جاتی ہے ان کا ہم قربلہ کے حدود کو تائے کریں گے اور جب آگے ہاتھ آگے کربلہ کے حدود کو انہوں نے تائے کر جب انہوں نے کربلہ کے حدود کو تائے کر لیا تو انہوں نے جو قبضہ دیکھی ایک آدمی جتنی جگہ میں کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے کے ساتھ سے نہیں تو انہوں نے جو دادار نکیوں کا اٹھارہ لاکھ چھہ ہزار چھتیس آدمی آ سکتے ہیں بس اتنا بڑا اتنی بڑی جگہ ہے تو پھر یہ بتائیے کہ یہ سات کروڑ چھے کروڑ کا مجموع سما کے سر اللہ اکبر بھائی اتنا بڑا مجموع سما کے سر آئے جب اٹھارہ لاکھ چھہ ہزار چھتیس آ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے نوٹ بھی لگایا انہوں نے کہا اگر پچاس بڑھ جائے تو بھگتا نہ جائے پھر یہ سات کروڑ چھے کروڑ کے سر آ رہے حیرت کیوں کرتے ہو جس کا باپ ایک نقطے میں خرام سمیت لیتا اس کا بیٹا جائے زمین پر کائنات نہیں سمیت سکتا ستنے آگے اچھا یہ بتائیے کوئی بھوکا رہا کوئی پیاسا رہا تم سے چالیس لاکھ نہیں سمجھ لے کبھی کرین گرا دیتے ہو مگر یہ سات کروڑ کا مجموعہ ہے کسی کے نہ تبلے کی خبر آتی ہے نہ کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے اچھا بس آخر اقلاق کو باتا ہے اچھا یہ بتائیے ساتھ میں نے کوئی بھوکا لوگ کہنے کے ساتھ یہ تو بٹھا کے بتا رہا ہے بلکل آدھر یہ دے رہا تین کروڑ پا جائے آدھے سے بھی کھا اب یہ بتائیے کہ تین کروڑ آدمی ہے کربلا ایک وقت میں ایک آدمی کم سے کم کھے روٹی کھا کم سے کم تو روٹی تو کھاتا ہے کم سے کم یہ بتائیے کہ تین کروڑ کو اگر ڈبل کرنیا جائے خطنے ہوتا ہیں نے ہوئے چھے کروڑ ہوتا اللہ تو ایک وقت میں چھے کروڑ روٹی چاہیے نا بھائی قدیلت کی باتیں ہیں یہ اخیلت کی باتیں ہیں بہت آہستہ سے سن رہے آپ بھائی ایک وقت میں چھے کروڑ روٹی چاہیے نا وہ چولا بتائیے جس پر پکائی جا رہی ہے آئے 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 ذرا سجائے آپ وہ چولا بتائیے جس پر پکائی جا رہی ہے وہ بارچی بتائیے جو پکا رہا ہے وہ اس ٹوڈون بتائیے جس پر پکا کے رکھی جا رہی ہے اچھا روٹی کی شفت یہ ہے کہ دو دیو سے زیادہ چلتی نہیں پسکہ وہاں خراب ہونے لگتی ہے فہمول لگنے لگتی ہے تو یہ بتائیے کہ اتنی روٹیاں آگاں سے رہی ہیں تو اب جہاں میں پہنچا ہوں وہاں تک آپ کو لے جانا چاہا رہا ہوں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تین دن تک ادھان سے روٹیاں ادھر گئی ہیں آج تک وہاں تکہ ستا کیا جا رہا ہے یہ کوئی قیمی طاقت ہے جو اتنا انتظام کر رہی ہے سائرین مطلعہ کسی انسانی طاقت نہیں ہے کوئی سائر بھوکا نہیں رہتا اچھا تم آزاداری مٹھا رہے ہو بس جملہ ہو تو خوش میں آجو آزاداری تو کبھی نہیں مٹھ سکتا اس لیے نہیں مٹھ سکتی کیوں کیوں کہ آزاداری کا وعدہ خدا نے کسی کے پاپ سے نہیں کیا ہے حسین کی ماں سے کم رکھا جب تک حسین کی ماں سے کے بات آگا جب تک خدا کی خدا ہی رہے گی حسین کی آزاداری جو ہی ہوتی ہے بس کہ آزاداری آزاداری کو مٹھانے والے تو مٹیا نہیں مگر میرے آقا کی آزاداری جو ہی ہوتی ہے یہ ماہ سی قات جس کا آغاز ہوتی ہے اس میں ہمارے اور آپ کے آج پہ احام کی شوق در ایڈھار محرم کا شان دیکھتے تھے موضع کی برش بگیا تھا جوشنے والے میں کچھ ہے مولا آپ اتنا شوق ہی لیا کرتے ہیں اور مجھے در ہے کہ لوگوں نے جیسے خدیر کو بولاتی ہے کہیں کربلا بولا کرتے ہیں اللہ مظلومی آقا وہ غریب اسے کربلا میں مانا کرتے ہیں اس کی آزاداری جو ہی ہوتی ہے بڑے عزیدو آپ اس پر ہو رہے ہیں جسے کربلا میں مانا کر لے آکھے بڑا ہوتی ہے خدا ان آوازوں پر نظور رحمت نادر فرمائے جو ایمان حسین کی اکاول میں اس کا آزاداری جو کیا ہے آپ کو کوری غم نہ دے سوائے غنصرکاری سوگی در شوق بڑا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک منزل ہے جو میں آکھے پڑا ہوتی ہے مجھے سکمل ہو جائے آپ رونے کے لیے آماتہ ہو کریں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں شب جمعہ کی مجلس میں اس آزی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے بہتو خربان کرتی ہے جو اہلِ حرم کی آس خربان کرتی ہے کربلا میں جس شہید کو سب سے زیادہ یاد کیا گیا وہ اپنہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی تھی تو سب یہی کہتے تھے اپنہ امام حسین کے حل پر خنجر چلنا آواد دے رہے بھئی آباس بی بی سینب کے سر سے چادر چھنی جاری آواد دے رہے گی بھئی آباس بی بی سینب کے سر سے چھنی جاری آواد دے رہے گی بھئی آباس ایک ایک منزل ہے جہاں جنابِ عباس کو یاد کیا جارا ہے تاریخ کہتی ہے کہ شامِ غریبہ آگئی جہاں ساری بی بیاں خان پر ہیں خیموں میں آگ لگائی جاتو کی ہے سر سے چادر چھنی جاری ہے ابھی کہتے ہیں میں نے دیکھا اسی منزل پر یہ بچہ جاتے ہوئے خیمے سے بھی کنایا جس کے دامن میں آگ لگی بھی تھی آگے توڑ کے دامن کے آگے بجھا دے آنے والے نے کہا بچے نے کہا کہ آنے والے رکھ جاتے ہیں اگر میری کچھ مدد کرنا چاہتا ہے تو میں اتنا بتا دے کہ لاشے اب باپ سے دلاور کے دھر مجھے دا میں نے فراد کا اشارہ کیا بچہ تیزی سے فراد کی براں دھوڑا حمید کہتا ہے میں بچے کے پیچھے پیچھے دھوڑا کہ تیہو بنی حاشب کے بچے مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں شاید پانی بانگے جب مدینہ جان لوگوں کو کہے مگر حمید کہتا ہے میں نے آجاب اندور دیکھا جب بچہ لاشے کے خرید پہنچا تو نہ پانی بانگا نہ مدینہ جانے گوا بلکہ لاشا یا پاس کو جھوڑا اپسی جھوڑ کے کہا پاس اللہ لیلہ ویلہ